پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جو سیاسی زیلی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر مختلف امور کے اوپر غور کیا گیا اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ دیگر جماعتوں سے بات بھی کی جائے گی اور اس بات کا احساس اس زیلی کمیٹی کو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر لیول فلنگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے وہیں مسلم لیگ نون کو یہ پرابلم نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پرابلم سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے اب اس جو ایک سٹریٹیجی کی تبدیلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ باقی سیاسی جماعتوں سے بات کی جائے ایک وہ وقت تھا جب کسی بھی جماعت کے ساتھ بات نہیں کی جاتی تھی یہاں مولانا فضل ریمان صاحب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے قیادت کو جرام عبران خان کرپٹ چور اور پتہ نہیں کن کے ناموں سے بلاتے تھے اب ان سے بھی اور باقی جماعتوں سے بات کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ کتنا بدل رہا ہے سب کچھ اور کیا یہ ایک بڑا اتحاد کسی صورت میں بن سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جس کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ اقتدار کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز صحافی اور مجیب عربان شامی صاحب شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے سر یہ فرمائیے گا یہ یقینی طور پر ایک اہم ڈیویلپمنٹ تو ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اسے ہم پالیسی شفٹ کہیں یا پریگمیٹیزم کہیں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے لیے کوئی حیرانکن عمل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پالیسی شفٹ کر رہی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے مونیب صاحب بہت شکریہ دیکھیں اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے اس میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے کو تحتیک کرنے پر لگی ہوئی تھی ان کو بلاخر ایک میز پر بیٹھنا پڑا ایک دوسرے سے بات کرنا پڑی یہ برسر اقتدار جماعتیں بھی شامل تھی اور جو جماعتیں حضب اختلاف میں تھی وہ ان میں بھی ایسا ہوا لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک بنیادی شفٹ ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے حریفوں سے کسی طور بات کرنے کو تیار نہیں تھی اور اس کے چیئرمن جو ہیں وہ تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اگر کوئی رابطے ہوتے بھی تھے کوئی بات چیت ہوتی بھی تھی تو وہ دوسرے درجے کی لیڈرشپ یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ کے درمیان تھی اور وہ بھی کوئی سرے نہیں چڑھی کیونکہ چیئرمن نے اس کی مندوری نہیں دی اور وہ راستے ہی میں معاملہ جتا ٹھپ ہو گیا لیکن اب جو حالات ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی اقیلی رہ گئی ہے اور ایک یلغار ہے اس پر اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے اپنے اقدامات کی وجہ سے یا دوسروں کے فیصلوں کی وجہ سے دوسروں کے اقدامات کی وجہ سے آپ جو بھی کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے مشکل میں ہے تنہائی کا شکار ہے اور اب اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی ہونے چاہیے اور ایک وسیطر کوئی اتحاد قائم ہو یا کوئی اتفاق ہو کہ تاکہ اس کے لیے ایک سپیس نکل سکے اس کو موقع مل سکے کہ وہ ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں ملاقات ہوئی ہے اور اب جو کور کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ آپ دوسری جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی جو گفتگو کر رہی ہے اس سے تحریک انصاف کے لیے ایک ہری جنڈی لہر آ رہی ہے گویا یا سفیر جنڈا لہر آ رہی ہے کچھ کہہ لیجئے تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور تحریک انصاف بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے تو اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مصبت خدم ہوگا اور پاکستان کی جو سیاست جو ہے بہت زیادہ پولرائزڈ ہو چکی ہے اور یہ سیاست میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فریق ہے اور دوسری جماعتیں ایک طرف چلی گئی ہیں اور پی ٹی آئی اپنے سیاسی حریفوں کو فریقی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی تو اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مصبت کہا جا سکتا ہے بچہابی صاحب یہ جو اگر یہ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جس ہری جھنڈی کا آپ نے فرمایا یہ اگر اتحاد ہوتا ہے تو یہ اتحاد صرف اپنی حریف مسلم لیگ نون کی طرف ہوگا اس کے خلاف ہوگا یا مسلم لیگ نون پلس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتحاد ہوگا ان سیاسی جماعتوں کا دیکھئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت بظاہر کوئی فریق نہیں ہے کیونکہ ملک میں مارشلہ نہیں لگا ہوا ایک دستور کے مطابق ایک حکومت قائم ہے اور جو بھی گلے شکوے ہوں اور جو بھی تنقید کی جائے اور جو بھی تجاوزات ہو رہے ہوں ان کی نشاندہ ہی کی جائے یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں اس وقت عدلیہ بھی کام کر رہی ہے میڈیا بھی کام کر رہا ہے اور انتخابات کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو اس میں اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان کو وسیطر اتفاق ہوتا ہے اور وہ انتخابات کے لیے کوئی قواعد و ضوابط جو ہیں ان پر متفق ہو جاتی ہیں یا کوئی وسیطر اتحاد بناتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی وہ بھی اتمنان کا ساس لے گی کیونکہ اگر یہ سپیس جو ہے یہ اپنی ایک دوسرے کو دیں گی سیاسی جماعتیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سپیس خود بخود کام ہو جائے گی اور میرا خیال اس کا بھی دردے سر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اہل سیاست جو ہیں اور ایک طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے شامی صاحب توورڈز دی انسر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون واپس میانواز شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں ایک بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا تقریر بھی میں نے آپ کی ٹویٹ بھی دیکھی اور واقعی میانواز شریف صاحب نے ایک بیلنس تقریر کی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جا سکے کہ وہ کوئی وینڈیٹا شو کر رہے ہیں یا وکٹمائزیشن کی طرف ان کا رجحان ہوگا لیکن اخلاقی طور پر مورلی جو پوزیشن مسلم لیگ نون دوہزار اٹھارہ سے لیتی نہیں ووٹ کو عزت دے سیویلین سپریمیسی اور تمام باتیں آج یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یا مینواز شریف صاحب بالخصوص اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن مقتدر حلقوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کندوں پہ اگر عمران خان بیٹھ کر آئے تو اس دفعہ مسلم لیگ نون بیٹھ کر آئے گی یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ تاثر مسلم لیگ نون کے لیے دیکھئے ہماری جو تاریخ ہے اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو اس طرح کا تاثر جو ہے جہاں ایک طرف ڈیمیجنگ ہوتا ہے دوسری طرف اس میں طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ایک دوانائی بھی حاصل کرتی ہیں سیاسی جماعتیں دو دار اٹھارہ میں جو کچھ بھی کہا گیا تحریک انصاف کامیاب ہوئی اس نے حکومت بنائی اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت سنبھالی اور اس کی حکومت جو تھی اس کی ریٹ قائم ہو گئی اس کے مخالفین تنقید کرتے رہے لیکن انہوں نے اسے تسلیم کیا اور اس اسمبلی میں بیٹھے رہے اور زیوے اختلاف کی قیادت تو شباز شریف صاحب کے پاس تھی تو حکومت جو ہے وہ تو چلی اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح و ثابت موجود رہی یعنی اس کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑا ان کی توانائی میں کمی واقع نہیں ہوئی ان کی توانائی جو ہے وہ تو کمی واقع ہوئی ہے بعض کے اخدامات کی وجہ سے اور اس اختلاف کی وجہ سے جو پیدا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پھر اپنے سیاسی حلیفوں کے ساتھ جی تو اگر آج مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے تو اسے ایک نقصان تو اس کا ہوگا لیکن اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ وہ آگے بڑھ سکے گی اور یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اب وہ اختدار میں آنے والی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ شریک بھی ہوتے جائیں گے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بات تو نہیں کہہ رہے کہ انتخابات میں کوئی خدا نہ خاصتہ ان کے لیے کوئی دھاندلی کی جائے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مفامت وسیطر ہو اور انتخابات بھی ایسے ہوں جو قابل قبول ہوں یعنی آپ اگر بہت انتہائی آپ موقف نہ بھی اختیار کریں تو انتخابات ایسے ہونے چاہیے جنہیں سارے فریق قبول کر لیں اور آپ دیکھیں گے اگر پاکستان کی تاریخ میں تو انیس ستتر کے انتخابات کے علاوہ ہر انتخاب کو فریقین نے تسلیم کیا ہے تنقید تو کی ہے اختلاف بھی کیا ہے لیکن شکوے بھی کیے ہیں لیکن انتخابی نتائج جو ہیں ان سے سیاسی قوتوں نے انکار نہیں کیا اور انتخابی اور اس کے نتیجے میں حکومتیں بھی بنی ہیں اور حضب اختلاف نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے تو اگر ایک ایسے انتخابات ہیں جو مثالی نہ بھی ہوں قابل قبول ہوں اگر قابل قبول انتخابات بھی ہو جائیں اور ساری جماعتیں ان کو تسلیم کر لیں تو یہ بھی ایک مصفت قدم ہوگا اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے نہیں باتو